اسلام علیکم ناظرین میں محمد خلیز زمان آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں ایمکی ریوز کے خبرنامے میں آئیے نظر دالتے ہیں آج کے کچھ خاص خبروں پر کالیش فرم پراجیکٹ میں ایک اور خدم آگے بڑھاتے ہوئے مارکوٹ پمپ ہاؤز موٹرز کا ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندر شکھر راو کے ہاتھوں افتتہ عمل میں آیا مارکوٹ پمپ ہاؤز سے کنڈا پوچمہ سانگر میں پانی پہنچانے کی موٹر کا افتتہ ہونے کے بعد دریائے گوداوری کا پانی کنڈا پوچمہ سانگر میں شامل ہو گیا اور باد ازام وزیر اعلیٰ نے جلہ حریتہ کا کی اس موقع پر وزیر حریش راوہ دیگر موجود تھے خبل ازین وزیر اعلیٰ کے چندر شکھر راو نے مندر میں خصوصی پوجہ میں شرکت کی دیگر ریاستوں کی طرح ریاستے تلنگانہ میں بھی کورونا ویرس کی وجہ سے لاگ ڈاؤن جاری ہے اور اس کی مدت 31 مئی کو ختم ہو رہی ہے اسی کے چلتے تعلیمی سال 2020-2021 میں سکولز کا مرحہ لاوار طریقے کار پر آغاز ہو سکتا ہے جبکہ پانچ جولائی تک دسویں جماعت کے امتحانات منقض ہو رہی ہیں اس کے بعد ہی سکولز کی کشادگی ہو سکتی ہے لیکن اس میں بھی سابق کی طرح سے ایک ہی مرتبہ تمام جماعتوں کے طلبہ کے بجائے مرحہ لاواری طریقے پر یعنے کے پہلے 8, 9, 10 کی کلاسز کا آغاز ہوگا اس کے بعد 6, 7 اور آخر میں پرائمری کلاسز کا آغاز ہو سکتا ہے اس سلسلے میں ریاستی وزیر تعلیم سبیتہ اندرارے ڈی ایک اجلاس منقض کرنے والی ہیں راجدن نگر میں دوبارہ سے تیندوہ دکھائی دینے سے مخامی عوام میں خوف و حراس کا ماحول چھا گیا جے شنکر اگریکلچر یونیسٹی کے احاطے میں تیندوے کے چہل خدمی کرنے کی تصاویر سی سی ٹی وی کیمرے میں خید ہو گئیں جس کے ساتھ ہی وہاں پر موجود سیکیورٹی عملے میں خوف کا ماحول چھا گیا واضح رہے کہ اس علاقے میں گریہ ہانس پولیس تربیتی کیمپ موجود ہے اسی وجہ سے مختلف علاقوں میں سی سی ٹی وی کیمرے نزب ہیں پولیس نے اطراف و اکناف کی عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ محتاط رہیں جمعیرات کی رات نو بجے تیندوہ اس علاقے میں گھوم رہا تھا سکندراباد کے بوینپلی علاقے میں محیب آتزدگی کا واقعہ پیش آیا سینٹیز جھوپڑیاں جل کر راکھے ڈھیر میں تبدیل ہو گئیں تفصیلات کے مطابق بوینپلی باپوچینگر میں دھماکے کی آواز سے وہاں پر موجود عوام دوننے لگے سینٹیز جھوپڑیوں میں سے صرف تین جھوپڑیوں میں لوگ تھے لاکڈون کی وجہ سے باقی جھوپڑیوں میں رہنے والے اپنے آبائی وطن چلے گئے تھے یہ لوگ محنت مزدوری کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کر رہے تھے اچانک آتزدگی کی وجہ سے جھوپڑیاں تین آٹوز جل کر خاکستر ہو گئیں اس آگ میں سیلنڈر بسٹ ہو جانے کی وجہ سے آگ نے مزید شدت اختیار کر دی اطلاع کے ساتھی آتشور و عملے نے مقام واقع پر پہنچ کر آگ پر خوابو پا لیا لیکن اس میں چند ملازمی زخمی ہو گئے چھتیز گڑ کے پہلے وزیرعالہ عجید جوگی کا آج دے ہانت ہو گیا ان کی عمر چوریتھر سال تھی عجید جوگی سیاست میں آنے سے پہلے کلکٹر کی حصے سے خدمات انجام دیا کرتے تھے وہ دو مرتبہ راجعصبہ کے لیے منتخب ہوئے تھے دل کا دورہ پڑھنے کے بعد جوگی کو رائے پور کے خانگی ہسپٹل میں داخل کروایا گیا تھا نو مئی کو انہیں پہلا دل کا دورہ پڑھا تھا اور تب سے ہی وہ ہسپٹل میں وینٹی لیٹر پر تھے عجید جوگی نے نومبر دو ہزار سے نومبر دو ہزار تین تر چھتیز گڑ کے وزیرعالہ کی حصے سے خدمات انجام دی تھی عجید جوگی نے سن دو ہزار سولہ میں کانگریس سے علاہدگی اختیار کر لی تھی کانگریس کا ساتھ چھوڑنے کے بعد انہوں نے جنتہ کانگریس پارٹی کی بنیاد رکھی وزیرعظم نیندر مودی سے آج مرکزی وزیر داخلہ امیش شاہ نے ملاخات کی اطلاعات ہیں کہ ان کے درمیان کرونا کی صورتحار اور لاگ ڈون کے مسئلے پر بات جیت کی گئی واضح رہے کہ لاگ ڈون چار کا اکتیس مائی کو اختتام ہونے والا ہے اس بس منظر میں کل امیش شاہ نے ریاستوں کے عزرائیالہ سے ویڈیو کانفرنس طلب کی تھی اس تناظر میں وزیرعظم سے امیش شاہ کی ملاخات اہمیت کی حامل سمجھی جا رہی ہے اس دوران چیف منسٹر گوہا نے مزید نرمیوں کے ساتھ لاگ ڈون میں اور پندرہ دن کی توسیقی خواہش کی ہے ملک میں کرونا ویرس کوویڈ نائنٹین متاثرین کی تعداد روزانہ بڑھنے کی وجہ سے اس وبا کی خطرناک شکل بڑھتی جا رہی ہے اور پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران انفیکشن کے ریکارڈ ساتھ ہزار چار سو چھ سٹھ نئے معاملے سامنے آنے کے بعد مریضوں کی جملہ تعداد ایک لاکھ پینسٹھ ہزار سات سو نیانوے تک پہنچ گئی ہے اور اس مدت میں ایک سو پچھتھر لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے مختلف حیصوں میں اس سے متاثر تین ہزار چار سو چودہ افراد ٹھیک ہوئے ہیں جس سے ٹھیک ہونے والوں کی جملہ تعداد ایک کتھر ہزار ایک سو چھے ہو گئی ہے مرکزی سہت اور خاندانی بہبود کی وزارت کی جانب سے جمعہ کو جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق ملک کی مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام ریاستوں میں اب تک اس سے ایک لاکھ پینسٹھ ہزار ساس سو ننیانوے افراد متاثر ہوئے ہیں اور چار ہزار ساس سو چھے لوگوں کی موت ہوئی ہے ملک میں فی الحال کرونا کے کل انناوے ہزار نو سو ستیاسی فعال معاملے ہیں ملک میں چہہ شمبے کو اور منگل کو نئے معاملوں میں کمی دیکھی گئی تھی لیکن اس کے بعد دو دن میں متاثرین کی تعداد میں اضافات دیکھا گیا ہے گرمی سے پریشان حال عوام کے لیے خوشخبری ہے کہ محکم موسمیات نے ایک کم جون کو مانسون کے کرلا کے ساحل سے ٹکرانے کی پیش خیاسی کی ہے خبل ازین تاخیر کا امکان ظاہر کیا گیا تھا تاہم موسمی تبدیلی کے پیش نظر محکم موسمیات نے پیش خیاسی کی ہے کہ مانسون ایک کم جون کو کرلا کے ساحل سے ٹکرائے گا یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس مرتبہ بارش معامل کے مطابق ہوگی فصلوں کو نقصان پہنچانے والے ٹڈیوں کے جھن پر خابو پانے کے لیے اتر پردیش راجستان اور مدھیا پردیش میں حکومت نے ہیلیکاپٹر سے جراسیم کش عدویات کا چھڑکاؤ کرنے کا فیصلہ کیا ہے مرکزی وزیر زیرات نریندر سیگھ تومر نے کہا ہے کہ اوچے درختوں اور ناخابل رسائی لاخوں میں جراسیم کش عدویات کے چھڑکاؤ کے لیے ڈرون کا استعمال کرنے کے ساتھ ہی ہیلیکاپٹرز کی مدد لینے کی بھی تیاری کی جا رہی ہے ریاستوں کے ساتھ مل کر سبھی بھی ضروری اقدامات اٹھائے جا رہی ہیں اور انہیں مشورے بھی جاری کیے جا چکے ہیں کورنٹین سنٹر میں ایک جوڑے نے شادی کر لی یہ واقعہ ریاست اڑیسا میں پیش آیا سورب داس اور پنکی رانی داس کا تعلق ریاست اڑیسا کے زلے پوری سے ہے وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور گھر والوں کی شادی سے انکار پر فرار ہو کر ریاست گجرات کے احمد آباد چلے گئے تھے نوجوان ایک فیکٹری میں ملازمت کر رہا تھا لاگ ڈان کی وجہ سے اس کی ملازمت چھوٹ گئی جس کے بعد انہوں نے آبائی ریاست واپسی کا فیصلہ کیا وہ جیسے ہی آبائی موضہ پہنچے انہیں احتیاطی اقدامات کے طور پر کورنٹین سنٹر میں رکھا گیا جہاں پتا چلا کہ لڑکی حاملہ ہے چودہ دن مکمل ہونے کے بعد ان دونوں کے کورونا ٹیسٹ کروائے گئے اور ریپورٹ منفی آئی جس کے بعد ان دونوں کی شادی کورنٹین کے ذمہ داروں کی موجودگی میں کورنٹین سنٹر میں انجام پائی حکومت کے ذرائع کی جانب سے جمعہ کو کہا گیا ہے کہ وزیر آزم نریدر موڈی اور امریکی صدر دونالڈ ٹرمپ کے درمیان حال ہی میں کوئی باتچیت نہیں ہوئی ہے یہ واضح تب ہوا جب دونالڈ ٹرمپ نے واشنگٹن میں کہا کہ انہوں نے مشرقی لڈاق میں چین کے ساتھ چل رہے ہندوستان کے سرحدی تنازے کو لے کر وزیر آزم نریدر موڈی سے بات کی ہے ٹرمپ نے منگل کو ہندوستان اور چین کی سرحدی تنازے کو حل کرنے کے لیے سالسی کی پیشکش کی تھی ایک ذرائع کے مطابق موڈی اور ٹرمپ کے درمیان آخری بات چیت چار اپریل کو ملیریا کی دوائی ہیڈرو آکسی کلوروکین نے موضوع پر ہوئی تھی جمعیرات کو وزیارت خارجہ نے واضح کیا کہ بھارت چین کے ساتھ حالیہ سرحدی تنازے کے حل کے لیے خائم میکانیزم اور سفارتی رابطوں کے ذریعے چین سے براہ راست مذاکرات کر رہا ہے اس میں ہندوستان کو کسی تیسرے فریق کی ضرورت نہیں ہے اسی کے ساتھ امکی نیوز کا اختدام ہوتا ہے ہماری ملاقات اگلے بولٹن میں